آخرکار سرکار کو اس بات کا احساس ہوا کہ جو لوگ الگ الگ شہروں کے اندر گاؤں کے اندر فسے ہوئے ہیں انہیں بھی اپنے گھر جانا ہے اگر یہی فیصلہ اگر پہلے ہی لے لیا جاتا تو شاید اتنی دکتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہوتا اچانک آپ لوگوں سے یہ کہہ دیں گے کہ جہاں ہے وہیں پر رہو تو اس سے سب سے زیادہ اگر دکت کسی کو آئی ہے تو وہ مزدوروں کی جو دن میں کماتے تھے رات میں کھاتے تھے لیکن کسی طرح سے بہت سارے انجیوز نے بہت ساری سیاسی سنگٹنوں نے بہت سارے انڈیویجولز نے ان لوگوں کی مدد کی لیکن یہ آخر کب تک چلتا رہے گا جب سرکار کے اوپر بہت زیادہ دباؤ پڑا کی بہت زیادہ لوگ ایسے فسے ہوئے ہیں اور انہیں بھی اپنے گھر جانا ہے کیونکہ یہ صحیح بات ہے کہ جب یہ کرونا وائرس کا کہہ آیا تو ہر ماں باپ چاہتا تھا کہ ہمارے بچے ہمارے پاس ہونا چاہیے اور ہر شخص یہ کوشش میں لگا ہوا تھا کہ مجھے میرے گھر تک کسی طرح سے پہنچا دلو یہ کتنے افسوس اور شرم کی بات ہے کہ جب ہم سوشل میڈیا کے اوپر ایسی ایسی تصویریں دیکھتے ہیں کہ جہاں پر سائیکل کے اوپر ایک بزرگ ماں کو ایک شخص کئی سو کلومیٹر کا سفر تیہ کرتا ہے سائیکل کے اوپر ایک بزرگ اپنی ماں کو لے کر جاتا ہے راجستان پہنچاتا ہے کئی ایسے لوگ ہیں جو پیدل ہی کئی سو کلومیٹر کا سفر تیہ کر رہے ہیں اتنی تبتی دھوپ کے اندر اس کے لیے آخر کون ذمہ دار ہے دیکھیں ذمہ داری جس کی بھی ہے اگر ہم نے ابھی کہنا شروع کر رہا تو آپ کہیں گے کہ ہم سیاست کر رہے ہیں لیکن نہیں یہ آواز ہم یقیناً لوگ سبح کے آنے والے ادیویشن کے اندر اٹھائیں گے کہ کس طرح غریبوں کے ساتھ یہ چھڑ چھڑ کیا گیا ہے اب چونکہ سرکار نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہم یہ لوگوں کو جانے کی اجازت دیتے ہیں تو سرکار اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی ہے کہ غریبوں کو کس طرح سے اور پریشان کیا جائے ان کو حیران کیا جائے جو کنڈیشنز لگائی گئی ہے کہ اگر آپ کو اپنے گاؤں جانا ہے اپنے شہر جانا ہے تو آپ کو محصف اتنا نہیں کرنا ہے کہ آپ کو اپنی گاڑی ایرینج کرنا ہے آپ کا میڈیکل ٹیسٹ کروانا ہے اگر آپ اکے اگر ہے میڈیکل سرٹیفیکیٹ میں اگر آپ کا اکے آ جاتا ہے آپ گاڑی میں بیٹھے اور چلے جائیے نہیں لیکن اس کا بھی ایک پروسیجر تیار کیا گیا ہے ان غریبوں کے لیے جو ابھی کھانے کے محتاج ہے جن کے پاس اناج کے لیے بھکمری سے وہ اتنے پریشان ہے اور سرکار ان سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم تم کو پاسز دیں گے لیکن آپ کو وہ پورا پروسیجر کمپلیٹ کرنا پڑے گا آپ دیکھئے گا جو ڈیٹیلز ڈالی گئی ہے کہ اگر کسی کو پاس نکالنا ہے کہ مجھے یہاں سے لکھناو جانا ہے دلی جانا ہے پٹنا جانا ہے ہیدراباد جانا ہے تو مجھے صرف جا کے میں ایک فارم بھروں اور پاس ملے گا ایسا نہیں ہے اس کے اندر سرکار نے یہ کہا ہے کہ آپ کو پاسپورٹ سائز کے اپنی فوٹو جوڑنا پڑے گا آپ کہاں پہ ہے کون سے فوٹو سٹوڈیوز چالو ہے اگر کسی کے پاس نہیں ہے فوٹو تو وہ کیا کرے گا آپ کو آدھار کارٹ چاہیے کیوں کوئی بینک کا لون لے رہے ہیں آدھار کارٹ کس لیے چاہیے ہیں اگر میں اپنے گاؤں جانا چاہ رہا ہوں میں اپنے شہر جانا چاہ رہا ہوں تو اس کے اندر یہ پروسیجرز کیوں سنستے چھے پرمان پتر یعنی کہ آپ جس جگہ پہ کام کر رہے ہیں اس کا پرمان پتر کمپنی کا آئی ڈی دیجئے گا نوندنی کرت ڈاکٹر جو ہے جو ریجسٹر ڈاکٹر ہے ان کا سرٹیفیکٹ یہ سرٹیفیکٹ ہونا بہت ضروری ہے تو یہ سب چیزوں کی فارمالٹی کرنا اب انسان کو ایک اپنے گھر جانے کی جلدی پڑی ہوئی ہے اور سرکار ایسے ایسے کنڈیشنز دال رہی ہے ایک ایمیل آئی ڈی دے دیا گیا ہے کہ آپ آن لائن جائیے اور آن لائن جا کر آپ http covid19.mhpolice.in اب یہ اس کے اوپر جائیے اور اپنا فارم بھر دیجئے گا مجھے یہ بتائیے گا کہ سب محض اورنگاباد کے اندر خریب ایک اندازے کے انمان کے حساب سے قریب دیڑھ ہزار سے دو ہزار ایسے مزدور لوگ ہیں ایسے کامگار لوگ ہیں جو اترپردیش سے تعلق رکھتے ہیں یا بیہار سے تعلق رکھتے ہیں یا جھارکھن سے تعلق رکھتے ہیں یہ کب جائیں گے ویب سائٹ کے اوپر اور ویب سائٹ کے اوپر جا کے یہ پروسیجر کب کمپلیٹ ہوگا تو ان سب دکتوں کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ تیہ کیا ہے کہ میں اپنے آفیس کے اوپر ہمیں ایک ہیلپ ڈیسک تیار کر رہے ہیں جس میں ہماری پوری ٹیم وہاں پر صبح گیارہ بجے سے لے کے دو پہر میں دو بجے تک وہاں پر بیٹھے گی اب جو لوگ اپنے اپنے گاؤں کو جانا چاہتے ہیں اور میں صرف ہی اورنگ آباد کے حد تک بات کر رہا ہوں مجھے معلوم ہے کہ دوسرے زلے کے بھی لوگ اتنے ہی پریشان ہوں گے میں دوسرے زلے کے وہاں کے جتنے بھی نیتہ ہیں ان لوگوں سے انورت کروں گا کہ اس میں لوگوں کی مدد کریں تو ہمارا یہ سینٹر ہے میرا آفیس دلی گیٹ کے کلیکٹر آفیس کے بازو میں ہی ہے مین چوراہے کے اوپر تو وہاں پہ ہمارا ایک ہیلپ ڈیس ہم بنا رہے ہیں وہاں پہ ہمارے چھے لوگوں کی ٹیم گیارہ بجے سے دو پہر میں دو بجے تک وہاں پر موجود رہے گی آپ وہاں پر اپنے ڈاکومنٹس لے کر آئیے گا اور یہ ایک کمپلسری یہ کیا گیا ہے کہ آپ کو اگر کہیں جانا ہے تو اپنی گاڑی کا انتظام آپ خود کریے اب دیکھئے کہ سرکار کی بے شرمی کی حد کتنی ہے کہ یہ غریب لوگ جن کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہے وہ کہتے ہیں اگر کسی کو سمجھ لیجے گا اگر اتر پردیش میں جانا ہے تو وہ کہاں سے کون سی گاڑی ارینج کریں گا کہاں سے وہ پیسہ لے کر آئے گا اگر کہیں دلی جانا ہے کہیں پٹنا جانا ہے جھارکھن جانا ہے تو یہ پیسے کہاں سے لے کر آئیں گے سرکار نے تو بڑی آسانی سے کہہ دیا ہے کہ آپ اپنا گاڑی کا انتظام خود کریں بلکہ ان کے نوٹیفیکیشن کے اندر یہ کیا ہے کہ آپ کا خرچہ آپ کو ہی بیر کرنا پڑے گا سرکار کچھ نہیں کرنے والی ہے تو یہ بہت ہی افسوس اور شرم کی بات ہے خیر جو بھی ہے ہم آپ سے جتنی ہماری طرف سے ہم مدد کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے آپ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ایسے جتنے بھی لوگ ہیں جو الگ الگ جگہوں کے اوپر بھسے ہوئے ہیں جو اورنگا باد آنا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی ہماری جو ٹیم ہے ان کے ساتھ آپ کانٹیکٹ کریے گا میرے فیس بک پیج کے اوپر اس کی پوری جانکاری رہے گی جو ہمارے میمبرز وولنٹیرز وہاں پر بیٹھنے والے ہیں ان سب کے موبائل نمبرز رہیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایک ایک سپریٹ ایمیل تیار کیا ہے اس ایمیل آئی ڈی کے اوپر ایمیل آئی ڈی ہے IJ یعنی کہ امتیاز جلیل کا IJMP helpdesk at gmail.com IJMP helpdesk at gmail.com IJMP helpdesk یہ پورا one word ہے at gmail.com اس کے اوپر آپ جائیے آپ کی پوری details دے دیجیگا online دے دیجیگا اگر آپ نہیں آسکتے ہیں اگر سمجھ لیجے گا آپ کہیں کننڑ میں فسے ہوئے ہیں گنگا پور میں ہے ویجا پور میں ہے پولیس آنے نہیں دے رہی آپ کو اپنے گھر جانے کے لیے یہ الگ دکت کا ماملہ ہے تو آپ کسی کے ذریعے آپ کی پوری جانکاری ہمارے ان نمبرز کے اوپر یا ہمارے ایمیل آئی ڈی کے اوپر کسی کی مدد لے کر ہمارے پاس فورورڈ کر دیجے گا ہم پورے پرنٹ آؤٹس نکالیں گے اور پورے پرنٹ آؤٹس نکلوانے کے بعد ہم آپ کا پوری فائل تیار کر کے ہم پولیس کمیشنر آفیس کے پاس لے کر جائیں گے جو آؤٹ آف سٹیٹ ہے آؤٹ آف سٹیٹ جو جانے والے ہیں یعنی کہ مہاراشرہ کے باہر جنہیں جانا ہے اس کی پرمیشن زلادی کاری کے پاس سے ملے گی تو ان کی فائل پوری تیار کر کے ہم مہاں پر سبمیٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد آپ کی پرمیشن آ جائے اور آپ کی پرمیشن آنے کے بعد آپ کو آنے کی ضرورت نہیں پڑیں گی ہم خود آپ کے گھر تک یہ پہنچانے کا انتظام کریں گے تو بس یہی امید ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں کے اوپر جلد سے جلد پہنچ جائے ایک دوسرا میں انرود ان لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں دیکھیں بہت سارے ایسے غریب لوگ ہیں جو مہاراشرہ کے اندر ہی الگ الگ زلوں کے اندر رہتے ہیں بہت سارے ایسے کالیج سٹوڈنٹس ہیں ینگ لڑکے اور لڑکیاں ہیں ہر روز مجھے فون آتا ہے کہ کسی کو بلڈانا جانا ہے کسی کو ناسک پہنچنا ہے کسی کو الگ الگ زلوں کے اندر جانے کا ہے تو یہ لوگوں کو بھی جانے کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی انتظام کیونکہ سرکار نے تو کہا ہے کہ آپ کو اپنی گاڑی اپنا پیسہ خرچ کرنے کا ہے تو میں اورنگاباد میں رہنے والے ان تمام لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر یہ ونتی کرنا چاہوں گا کہ جن کے پاس فور ویلرز ہے آپ کی گاڑی ویسے بھی نہیں چل رہی ہے لوگ ڈاؤن کا سیچویشن ہے میرے پاس جتنی گاڑیاں ہیں میں میری پوری گاڑیاں لگانے والا ہوں اگر آپ اپنی گاڑی اگر اس نیک کام کے لیے اگر ہمیں دیتے ہیں اپنے ڈرائیور کے ساتھ تو وہ گاڑی کا نمبر بھی آپ ہمارے ہیلڈس کے اوپر دے دیجئے گا آپ کا ڈرائیور رہیں گا اگر سمجھ لیجے گا کہ چار بچیاں ہیں جنہیں ہمیں احمد نگر تک پہنچانا ہے کوئی غریب بچے ہیں جنہیں ہمیں جاننا کیا پربھنی تک پہنچانے کا ہے اس کے لیے گاڑیاں لگنے والی ہیں ورنہ سرکار پرمیشن دے دے گی اور کہیں گی کہ اب تم جاؤ پرمیشن سے پیدل جاؤ سائیکل پہ جاؤ کائے پہ بھی جاؤ کر کے لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے تو تمام وہ لوگ جن کے پاس فور ویلئرز ہے رکھی ہوئی تمسکم اس نیک کام کے اندر آپ ہاتھ بٹائیے آپ کی گاڑی کا نمبر آپ کے ڈرائیور کا نام اگر آپ اسی ایمیل آئی ڈی کے اوپر ijmphelpdisk at gmail.com کے اوپر اگر آپ دیتے ہیں تو میں سمجھوں گا کہ آپ ایک نیک کام کے اندر بہت بڑا اپنا یوگدان کریں گے کیونکہ اکیلے ہم کچھ نہیں کر سکتے اگر آپ ساتھ میں ہے تو ایسا کوئی بھی کام نہیں ہے جو ناممکن ہے ایسی مشکل گھڑی کے اندر ہم سب کو ہم سب کو ساتھ میں مل کر آنا ہے اور اس مشکل گھڑی کا سامنا ہم سب کو کرنے کا ہے بس آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ ایسے سمجھ کے اوپر بڑھ چڑھ کر آگے آئیے دیکھئے ایک دوسری بات میں اسی کا موقع لیتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شروعات کے اندر بہت سارے انجیوز نے اپنے لیول کے اوپر اناج کا ڈسٹریبیوشن کیا کٹس دیئے بہت سارے ابھی بھی کر رہے ہیں لیکن مانگ اتنی ہے اور کرنے والے اتنے ہیں اگر آپ تھوڑا سا یوگدان اگر کریں گے کسی کے بھی جس کوئی انجیو کام کر رہا ہے اناج باتنے کا کام کر رہے ہیں ہم خود کام کر رہے ہیں میرے آفس کے اوپر سے آپ کچھ نہیں پیسہ نہیں کسی کو دیجئے گا آپ ان کو پاس اناج پہنچا دیجئے گا کسی کو گہوں دے دیجئے گا چانول دے دیجئے گا آپ کی طرف سے ہم باتنے کا کام کریں گے یا ہمیں نہیں تو آپ کسی بھی انجیو کو جو ایک نیک کام کے اندر حصہ لے رہا ہے اس کو آپ اناج پہنچانے کا کام کریے گا کیونکہ بہت سارے لوگوں تک پہنچنے کا ہے اور کرنے والے بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں اگر آپ ہاتھ بٹائیں گے اگر آپ ساتھ دیں گے تو یقینا ہم یہ کام کو بہت آسان کر سکتے ہیں ایک بہت اچھا کام ہے اور مجھے یقین ہے کہ اورنگاباد کی جنتہ اورنگاباد زلے کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے اپنے گھروں تک پہنچ جائیں گے اگر آپ لوگوں کا ساتھ رہا بہت بہت دھنیا بات تانکیو